اسلام علیکم میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کے ہوں خاص طور پر ان خواتین کے لیے یہ سیرم دیکھیں عورتیں اپنی جلد کیوں خراب کرتی ہیں میں اس بارے سے ایک سپیشلی ان کو ایک مشروع بھی دینا چاہتا ہوں اور میرا سپیشلی طور پر خاص طور پر خواتین پر ایک بہترین ٹاپک ہے اور مرد حضرات پر جو کہتے ہیں نا کہ سیرم کا اپنی استعمال کیسے کرنا ہے ہماری جلد کیسے خراب ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی وٹامن کے لیے ہوتا ہے وٹامن سی ڈی اس میں کافی سارے چیزیں ہوتی ہیں جلد کو خراب نہیں کرتی دیکھیں عورت کا چیرہ بلکل صاف ہوتا ہے وہ یہ اکدام کہتے ہیں میں نے کریم یوز کی میرا چیرہ کیوں خراب ہو گیا ایسی کون سیاکی میں سے گلتی ہو گیا لیکن وہ چیز نوٹ نہیں کہا رہی ہوتی کہ جو سیرم ہے یہ انہوں نے یوز کرنا ہوتا ہے ایک اگر آپ نے کریم میں یوز کرنا ہے سے کچھ کترے ہی یوز کرنے ہوتے ہیں کچھ کترے ہی یوز کرنے ہوتے ہیں آپ نے مکمل سیرم یوز نہیں کرنا ہوتا تھوڑے سے کترے ہوتے ہیں آپ کو بتاتا ہے جلو میں ایسے ڈراپر نہیں تو تھوڑے سے خ binge کرنے ہوتے ہیں بعض explot کیا ہوتا ہے کر لے کے ڈراپر ایسے ڈراپر بھرار ایسے ڈراپر دو سے تین ڈراپر ڈال لیتی ہیں یہ جلد کو جلا دیتا ہے جلد خراب کر دیتا ہے پھر وہ کہتا ہی سمجھ نہیں آ رہی کریم میں نے خود بنائی ہے خود میں نے سیرم مکس کیا ہے میری جلد کیوں خراب ہو گئی ہے ساری جلد میری خراب ہو گئی ہے ڈرائی ہو گئی ہے یعنی کہ میری چھانیاں بان گئی ہیں داگ بان گئی ہیں رنگ بنا بلاک ہو گئی ہے تو پھر وہ رونا شروع کر دیتی ہے شاید اس بندے نے میری غلط بتایا ہے لیکن جو غلط طریقہ کہا رہا ہے وہ خود اپنا رہی ہیں اگر ان سے کوئی کریم نہیں بنتی ہے الحمدللہ میرے پاس ہاتھ رکھ کریم ہوتی ہے نائٹ کریم میں بناتا ہوں اور ری کریم میرے پاس ہوتی ہے سپیشل سے سپیشل کریم جو ہوتی ہے بہت زبر سے زبر سے زبرست قسم کی کریم میرے پاس موجود ہے یہ یوز کریں یہ یوز کرنے کا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے آپ کا اگر غلط طریقے سے یوز کریں گی تو اپنی جلد کا بھی ستہ ناز کر لیں گی اور پھر آپ کو بتا ہے ڈاکٹرز رات بیٹھے ہوئے ہیں ان کی فیس تین تین ازار پر ہے اور وہ کہتے ہیں رکومنٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک ڈراپر پال لیں آپ مجھے ایک بات بتا دیں کبھی کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو پر فیسر ڈاکٹر ہو کسی نے کبھی کسی کا میڈی کا علاج کی ہو پروپر میڈسن کھلا رہا ہوتا ہے سالوں کے حساب سے کھلا رہا ہوتا ہے شوگر کا پیشنٹ ہے اس کو کہتے ہیں آپ کا شوگر کا کوئی علاج نہیں ہے شوگر کی میڈسن کو کھلای جا رہے ہیں لگا تار کھا جا رہے ہیں کہتا ہے کنٹرول رہتی ہے میدہ ٹھیک ہے میدے کے اب تک میڈسن کھاتے رہیں گے میدہ ٹھیک ہے اس طرح جتنی بماریاں بھی ہیں جب تک آپ یوز کرتے رہیں گے ایلوپیتک میں مجھے ایک بندہ بتا دے کہ جو میدے کا مریض ہے کسی ڈاکٹر نے اس کو ٹھیک کیا ہے کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے کسی ڈاکٹر نے اس کو شوگر کیا ہے وہ ایسے کنٹرول کی ہے کہ لب لبا خود بخود انسلن انتیار کرے کچھ بھی نہیں ہوتا ایلوپیتک میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور ہزاروں پہ لگا کے لڑکیں جاتی ہیں اپنا ستیاناس کر لیتی ہیں میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک شیئے ضرور کر دیں اللہ حافظ